جو سینسرز ہیں یا تھرمیسٹرز ہیں آپ ان کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کیسے سیم ویلیو کو لگا سکتے ہیں اور کیسے آپ کو پی سی بی میں پتا چلے گا سینسر فالٹی ہے پی سی بی فالٹی ہے تو آئے چلتے ہیں میں نے ٹیبل پہ دیکھیں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ کچھ سینسرز ہیں یہ ہاٹ اینڈ کولڈ وارٹر ہے یہ دیجٹل میٹر سینسر ہے جس میں ہمیں ویلیو کا پتا چلے گا کہ اس وقت کتنا ٹمپریچر ہو رہا ہے اور کچھ ملٹی میٹرز ہیں یہ صرف آپ کو بتانے کیلئے ہیں کچھ چیزیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف قسم کے ملٹی میٹرز ہیں ٹھیک ہے جی یہ میانویل میٹر ہے یہ بہت کام کا ہے یہ کچھ اس میں یوز ہوتا ہے لیکن صرف آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اور یہ دیجٹل میٹرز ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ کلمپ میٹر ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ اومز میگا اومز اور کلو اومز کو چیک کر سکتے ہیں جبکہ اس میں بھی اومز کلو اومز اور میگا اومز کو چیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس میں بھی تو یہ ایک الگ ٹاپکس ہیں لیکن صرف آپ کو شو کر رہا تھا کہ ایسے ملٹی میٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی یہ کلمپ میٹر کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو سنسرز ہوتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کیونکہ یہی سے تو آپ کی لائف چینجنگ ہوگی یہاں پہ کہ آپ کو جب سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا سسٹم ہے اور کس پرنسیپل کے تحت کام کرتے ہیں تو جب آپ بیسک سیکھ جائیں گے تو میرے خیال سے آپ کے سامنے کوئی بھی برینڈ آ جائے کوئی بھی سسٹم آ جائے تو یہ آپ آسانی کے ساتھ ان کو چیک کر سکتے ہیں اور ان کے جو فارس ہیں وہ دور کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم ہے نٹی سی قسم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پی ٹی سی تو نٹی سی جو ہے وہ سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں نٹی سی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ تو نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سینسر موجود ہوتے ہیں سسٹم میں تو اس کا پرپز اور اس کا کیسے آپ جانیں گے کہ یہ نٹی سی ہے یا پی ٹی سی ہے تو ٹھیک ہے نٹی سی کو جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ جو ویلی ہوتی ہے جب بھی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کی جو جو ریزیسٹنس ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور اسی طرح جب اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹیمپریچر کم ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ مائنس ڈگری کی طرف جا رہا ہوتا ہے کم ٹیمپریچر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ویلیو بھڑ رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی resistance بھڑ رہی ہوتی ہے تو اس لیے ان کو ntc جو ہے وہ sensors یا ntc thermistors کہا جائے گا لیکن اسی طرح جب ہم بات کریں گے ptc کی تو ptc کا مطلب ہے positive temperature coefficient positive temperature coefficient میں کیا ہوتا ہے کہ جب temperature بھڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو resistance ہے وہ بھی بھڑ رہی ہوتی ہے اور جب temperature کم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی value بھی کم ہو رہی ہوتی ہے اس کی resistance بھی کم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا reverse system میں کام کرتا ہے اور یہ اور system میں کام کرتا ہے دونوں کے مقصد اور purpose بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور بلکل ڈیفرنٹ موڈلز اور بلکل ڈیفرنٹ چیزوں میں یہ لگے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ کو ntc اور ptc کا فرق بلکل صاف سے اور اچھے سے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیں گے جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے جو sensors ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو اب آپ بلکل کسی بھی sensor کو آرام سے چیک کر کے اور اس کی value کو چیک کر کے یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے یہ صحیح ہے اس کا بھی طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں چلائیں چلتے ہیں ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ کوئی سامان تھا میں نے جو اب ہمارے پاس sensors ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہمیشہ sensors جو ہوتے ہیں وہ مختلف values اور مختلف چیزوں کے مختلف values کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں دیکھیں یہ آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہوگا یہ 62.4 kilo ohms ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کچھ پہلے سے ہی الگ الگ کر کے packets میں بنا کے رکھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں 4.87 kilo ohms ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں 13.15 اور یہ 22 یہ میں دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ اگر آپ نے یہ غلط value کا اور کم اور زیادہ value کا جو ہے وہ sensor آپ نے کسی اور جگہ fit کر دیا مثال کے طور پہ اگر ہمیں زیادہ تر جو ہوتے ہیں room temperatures اور جو coil pipe coils ہوتے ہیں وہ 4.87 kilo ohms کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک مثال دے رہا ہوں ضرور نہیں ہے تو اگر آپ نے اس میں 62 kilo ohms کا sensor لگا دیا جو کہ یہ دیکھیں اس طرح ہے 62 kilo ohms کا لگا دیا تو وہ کام ہی نہیں کرے گا وہ تو کبھی بھی آپ کو ہمیشہ error ہی شو کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے کا چیک کرنے اور ہمیشہ تاکہ same value same power اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ temperature کے ساتھ ان کا بہت زیادہ link ہے اگر مثال کے طور پہ اب سردیاں ہیں تو سردیوں میں اگر آپ چیک کر رہے ہوں گے تو اس کی value جو ہے پی ٹی سی اور ان ٹی سی کے اصول کی مطابق ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ گھرمیوں میں اس کی value چیک کر رہے ہیں تو پی ٹی سی اور ان ٹی سی کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ آپ کو اس کو چیک کرنے میں آسانی ہو اور بغیر کسی استاز کے بغیر کسی وقت ضائع کیے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آئے ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں تو اس کو چیک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ان کو بھی سیٹ پر کر دیتے ہیں ہاں تو دیکھیں ہم نے یہ سیٹ اپ بنا لیا ہے ٹھیک ہے ہوت وارٹر کول وارٹر تب دیکھیں ہم اس کے میٹر کو آن کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس وقت جو ہے وہ جو باہر کا تیمپریچر ہے نورمل تیمپریچر ہے وہ 34.6 ڈگری آپ کو شو ہو رہا ہے جو کہ دیکھیں آؤٹ سے یہاں سے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک دم سے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے ہے اپنے تیمپریچر چینج کرے گا تو پھر ہم آپ کو اس کے یہ جو پرنسیپل آپ کو ہم نے سکھایا وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہ 14 ڈگری پہ چلا گیا ہے جم کر گیا ہے تو اب ہمارے پاس ایک پائپ کوئل سینسر ہے ٹھیک ہے جو کہ نورمل آم استعمال میں آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھی تھنڈے پانچ پہلے بھی ہم اس کو نورملی چیک کر لیتے ہیں نورملی ویلیو جب یہ 35 ڈگری ہے تو یہ کتنا ہے اس کی ویلیو یہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آگے ویلیوز کی 3.512 ٹھیک ہے جی کلو اومز تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں اومز کلو اومز اور میگا اومز کو ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے یہ بھی آپ کو سکھائیں گے تو یہ اس وقت 3.52 کلو اومز شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جی نورمل ٹیمپریچر میں اب ہم اس کو چیک کر رہا ہے کہ پی ٹی سی اور این ٹی سی کے اصول پہ کام کرتا ہے یہ جو ہے وہ نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ سینسر ہے ٹھیک ہے یہاں تھرمیسٹر ہے تو اب ہم اس کو پانی میں ڈال دیا دیکھیں وہاں پہ 12 ڈگری 11.2 ڈگری شو کر رہا ہے اب ہم اس کے اوپر چیک کریں گے دیکھیں